بسم اللہ الرحمن الرحیم پرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک بروز قیامت میرے زیادہ قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ دروشی پرے گا سلوح الحبیب کھانا کھاتے وقت جدہ دوالے نہ سننے دے ممارکہ ہیں راشد عطاری نوری دوا خانے کی طرف سے آج میں ایک نسکہ لے کے رہا ہوں خارش خوچلی ہاتھوں پہ نہ ہاتھوں کی اتھیلی میں خوچلی ہوتی ہے اکثر بڑی مٹھی ہوتی ہے کہ بڑی درد پرشانگ گھٹی سیسے ہوتی ہوتی ہے خوچلی ہو خارش ہو یہ بہترین اس کا علاج ہے تو ویڈیو شروع کرنے پہلے آپ شرط ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں ساتھ لگیں گنڈی کے نشان کو بھی کلک کر دیتا ہے ہاں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں آپ نے کرنا کیا ہے کرنا صرف یہ ہے کوئی اسی بھی ہچی ساری میدی ہو میدی لے کر اس کو پانی کے ذریعے تھوڑا پانی ڈال کے بری کال لیں پتری کال لیں پتری کال لیں بری کہا رہا ہوں تو پانی ڈال کے منصب پتری کال لیں اس کو جب دیکھیں کہ میدی بالکل پتری ہو گئی ہے تو اس میں ایک عدد لیمو لیمو نچوڑ کر مکسار دیں اور تھوڑا سارا ایک زہر ملتا زہر ملتا اس کا نام میں نیلت ہوتا تو تھوڑا سارا نیلت ہوتا ڈال کے اس میں اس کو سب کو مکس کر لیں اور اس کچھلی پر کچھلی ہوتی ہے جہاں پر یہ خارش ہوتی ہے وہاں پر لگائیں کچھ ہی انشاءاللہ دنوں میں آپ کی کچھلی خارش ختم ہو جائے گی اگر نہ ہو تو پھر بھی اس کو مسلسل سمال کریں انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے بہت ہی مجرب یہ کچھلی اور خارش کیا دیسی علاج ہے دوارہ سننے لیں جن کو ہتھیلی میں کچھلی ہوتی ہو خارش ہوتی ہو جسم میں تو تھوڑی ساری میدی لیکنہ جتنی لگانی ہے آپ نے اس کو پانی کی ذریعہ پتلا کر دیں پتلا کرنے کے بعد ایک عدد لیبو نچول لیں اس میں اور تھوڑا سارا نیلت ہوتا یہ پنچ سار سو سے ملتا زہر ہوتا ہے تھوڑا سارا نیلت ہوتا ہے ڈال کر لے بنالیں اور جہاں پر کچھلی خارش ہوتی ہے وہاں پر لگائیں انشاءاللہ بہت ہی جلدی آپ کی عادت ختم ہو جائے گی یہ بڑی پرشانت ہوتی ہے بڑی تقریب ہوتی ہے ہر وقت خارش کرنا ہر وقت ایسے سے کرنا ایسے سے نا ہوتی میٹھی ہے لیکن ظاہر ہے اچھی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو خارش اور تمام جسمانی روحانی موانیوں سے محفوظ رکھے دونے جہانوں کی بلائیں عطا کریں سلو علی الحبیب